السلام علیکم ویورز میں آج آپ لوگوں کو قویق سا ڈیمو دینے کے لئے آئی ہوں کہ جب شاپنگ کرنے جائیں تو کس طرح آپ لوگوں نے کیر کرنی ہے سب سے پہلے تو میں نے ٹرولی یوز کرنی تھی تو میں نے جاتے ہی وائپ اپنے ہاتھ میں رکھا اور ٹرولی کے ہینڈل چان سے میں نے ٹچ کرنے تھے وہ میں نے اچھی طرح سے کلین کر لیے اور کوشش کرنی ہے مارکٹ میں کہ آپ زیادہ چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں بس اسی چیز کو ہاتھ لگائیں جس کو آپ نے لے کے آنا ہے مارکٹ میں اب آپ دیکھیں میں یہاں پہ کتنی چیزوں کو ہاتھ لگا رہی ہوں اور آپ سوچیں یہاں پہ کتنے کتنے بندوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا اور وہ بندہ افیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے وائرس کیریر بھی ہو سکتا ہے تو خیر شاپنگ تو آپ کر لیں گے کوشش کریں زیادہ چیزوں کو ہاتھ ٹچ نہ کریں صرف وہیں جائیں جہاں پہ آپ نے جو چیز آپ نے لینی ہے صرف اسی کو آپ نے ٹچ کرنا ہے اور بس اپنا کام کریں اور مارکٹ سے انکل جائیں زیادہ ٹائم مارکٹ میں نہ لگائیں اور بس یہاں پہ آپ دیکھیں جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں صرف میں وہیں گئی اور میں نے ان کو لیا اور پھر میں نے چیک آؤٹ کر لیا تو اب آپ دیکھیں اس پورے سینریو میں میں نے کتنی چیزوں کو ٹچ کیا ہوگا تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ ڈس انفیکٹنٹ لیا اور یہ ایک ڈسپوزیبل جو ہے اس کا رول ہے بس اس سے میں نے ڈس انفیکٹر سپری کر کے بس اس سے میں نے گاڑی کے سارے ہینڈلز انجین کو میں نے ٹچ کیا تھا سب کو میں نے ڈس انفیکٹ کر لیا اور چیزیں آپ رکھ لیں گے ویسے ہی اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ چابی بھی میرے ہاتھ میں تھی تو پہلے میں نے اپنے ہاتھ سینٹائز کیے اس کے بعد چابی کو بھی میں نے کلین کر لیا اسی ڈس انفیکٹنٹ کا سپری کر کے بس کوشش کریں فوراں سے اس کو وائپ آف کر لیں تاکہ آپ کی جو کی ہے وہ خراب نہ ہو جائے پھر والٹ میرے ہاتھ میں تھا اس کو بھی میں نے ڈس انفیکٹ کیا جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں تھی سب کو آپ نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے آپ گاڑی کی جس چیز کو آپ نے ہاتھ لگانا ہے سب کو آپ ڈس انفیکٹ کر لیں سٹیرنگ کو گئر کو کلچ کو ایوریتھنگ اور پھر ایک شاپر اپنے پاس رکھیں اور اس کے اندر یہ ڈال دیں اور اس کو آپ نے بن میں ڈس پوز آف کرنا ہے پھر گھر آکے جو پیریشیبل انکریڈنٹس ہیں ان کو بھی میں نے نکال کے وائپ آف کر کے فریج میں رکھ دیا کیونکہ ان کو باہر رکھوں گی تو حراب ہو جائیں گے لیکن جو ڈرائے جو چیزیں ہیں ان کو آپ وہیں پہ چھوڑ سکتے ہیں اور نیکس ڈے پھر 24 آر چک گزر جائیں تو پھر آپ ان کو اپنی جگہ پہ رکھ دیں بہتر تو یہی ہے کہ گاڑی میں ہی پڑے رہیں اگر اسی ٹائم ضرورت نہیں ہے تو ورنہ پھر آپ گھر لا کے ایک جگہ پہ کہیں پہ رکھ دیں جہاں پہ کوئی بندہ ٹچ نہ کر سکے یہاں تو زیادہ کارڈز ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں کرنسی ہوتی ہے تو جو کرنسی آپ ایکسچینج کریں گے جو آپ واپس لائیں گے اس کو بھی آپ نے ڈس انفیک کرنا ہوگا ایک جگہ پہ میں نے شاپنگ کی تھی تو میں نے اپنی کرنسی بھی ڈس انفیک کی تھی اور ہاتھ آپ نے دھو کے ڈور کی جو نوبز ہیں جن کو آپ نے ٹچ کیا ہے وہ بھی آپ ڈس انفیک کر لیں اور جب آپ ہاتھ دھویں گے تو ہاتھ دھونے کے بعد جو نلکہ ہے جس کو آپ ہاتھ لگائیں گے ٹچ کریں گے اس کو بھی آپ نے دھونا ہے اور بس یہ اتنی زیادہ کیئر آپ کو کرنی ہے اگر آپ یہ اتنی زیادہ کیئر کر سکتے ہیں تو آپ مارکٹ ہیں ورنہ آپ گھر میں ہی بڑھیں بس بہت زیادہ کیئر کریں بلکل اس کو لائٹ نہ لیں اور اللہ تعالیٰ سب کی حبادت دعائیں پڑھتے رہیں اور اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہی دوسرے بھی بچ سکیں گے تو دعاوں میں یاد رکھی گا اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ